حرم شریف کے فرش کی تھنڈک کا کیا راز ہے؟ تبتی دھوپ میں بھی حیرت انگیز تھنڈک زائرین حیران موسمِ گرمہ میں جب سورج آگ برساتا ہے تب بھی اس کی تبتی کرنے مسجدِ حرام کے فرش پر اثر انداز نہیں ہوتی یہ وہ فرش ہے جو شدید گرمی میں زائرین کے پیروں کو تھنڈک کا احساس دلاتا ہے حرم شریف میں تائنات رزاکاروں کا کہنا ہے کہ حرم شریف کے خدام کی ذمہ داری زائرینِ کعبہ کو ہر ممکن سکون اور سہولت مہیا کرنا ہے ہر دور میں حرم شریف کے بیرونی فرش کو دن کے اوقات میں تھنڈا رکھنے کے لیے مختلف تیکنیک استعمال کی جاتی رہی ہے اس زمن میں ایک اہم خصوصیت کے حامل سنگِ مرمر کو تلاش کیا جو سخت گرمی میں بھی کم سے کم گرم ہونے کی خصوصیت کا حامل ہو عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حرمِ پاک کی فرش کی تھنڈک کا راز ایک خاص قسم کا سنگِ مرمر ہے التاسوس کے نام سے مشہور سنگِ مرمر دوسرے پتھروں کی نسبت گرمی زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سنگِ مرمر زیادہ درجہ حرارت میں دوسرے پتھروں کی نسبت فرش کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے اور فرش کا درجہ حرارت موت دل رکھتا ہے التاسوس نامی یہ سنگِ مرمر نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مہنگا بھی ہے حرم شریف کے لیے یہ سنگِ مرمر خاص طور پر یونان سے لائے گیا ہے یہ پتھر رات کے عقاد میں باریک مساموں کے ذریعے رتوبت جست کرتے ہیں اور دن کے وقت اس رتوبت کو خارج کرتے ہیں اس طرح یہ پتھر قدرتی طور پر بھی گرمی میں تھنڈا رہتا ہے دوسری جانب تاریخی اعتبار سے مسجدِ حرام کو ہر دور میں مسلم حکمرانوں کی خصوصی توجہ حاصل رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں